آئیے آج میں آپ کو اس ملک کے اساسوں کی زندہ اور مردہ دونوں لاشے دکھاتا ہوں پاکستان کی عوام کی رگوں سے بننے والی یہ ریل گاڑیاں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے دکھائیں ذرا یہ ریل گاڑیاں آپ کے سامنے یہ وہ زندہ یا مردہ لاشے ہیں جو یہاں پر ایک زمانہیں قبل سے پڑی ہوئی ہیں شیخ رشید کے پاس اس کی وزارت رہی قواجہ سعید رفیق کے پاس اس کی ریلوے کی وزارت رہی لیکن آج تک ان بیماریوں کا حل کبھی کسی نے نہیں نکالا کروڑوں ارب اور پی کا لوہا میں اس کے اوپر پروگرم پورا تفصیل سے کروں یا دور تک جا کے کروں تو آپ ناظرین یقین جانیے گا کہ آپ ایک بار تو امیجن کر لیں کہ ہمیں پانچ سے دس روز لگاتار کیمری کے اوپر رہنا پڑے گا تو تب شاید جا کر ہم اس کی ریکارڈنگ کر سکے اور اس کی کانٹ جھانٹ اگر کریں تو تب بھی تین سے چار دن کی ریکارڈنگ نکل آئے گی یہ تقریبا تقریبا پچاس پچاس سال سے یہاں پر گل سڑ رہے ہیں وہ دو نشہی جا رہے ہیں وہ دکھیں یہ یہاں سے کوئی لوہا کی چیز اتاریں گے کوئی لوہا کی چیز اتارنے کے بعد اسے فروخت کریں گے اور اسی طرح ان بھون لگتی ہوئی گاڑیوں میں سے ایک ایک چیز ایک روز بک جائے گی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرائم فائل اور میرا نام جاسر شمون خان ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ منو من مٹی کے اندر تبی ہوئی کرائم کی وہ فائلیں نکال کے باہر پھینک ہوئا چاہے وہ کسی بھی شوپے سے کیوں نہ تلق رکھیں اس کے اوراک پلٹیں گے اور دیکھیں گے کہ ماضی سے لے کے اب تک اس ملک کی درگوں کو کس کس نے کتنا چوس رکھا ہے آئیے آج میں آپ کو اس ملک کے اساسوں کی زندہ اور مردہ دونوں لاشے دکھاتا ہوں پاکستان کی عوام کی درگوں سے بننے والی یہ ریل گاڑیاں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دکھائیں یہ ریل گاڑیاں آپ کے سامنے یہ وہ زندہ یا مردہ لاشے ہیں جو یہاں پر ایک زمانہ قبل سے پڑی ہوئی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی جاننے والا نہیں شیخ رشید کے پاس اس کی وزارت رہی قواجہ سعید رفیق کے پاس اس کی ریلوے کی وزارت رہی بدقسمتی کسی نے دھیانی نہیں دیا یہ ریل گاڑیاں مال گاڑیاں یہ ساری کی ساری پاکستان ریلوے کی پراپٹی ہیں یعنی پاکستان ریلوے کس کی پراپٹی ہے پاکستان کی پبلک کی پراپٹی ہے اور پاکستان کی پبلک کس کے شہری ہیں وہ اتنے عزیز پاکستان کے شہری ہیں کتنے وزراء آزم آئے کتنے وزیر آلہ آئے وہ فاقی وزیر بھی بنتے ہیں صوبائی وزیر بھی بنتے ہیں لیکن آج تک ان بیماریوں کا حل کبھی کسی نے نہیں نکالا کروڑوں ارب اور پی کا لوہا کروڑوں ارب اور پی کا لوہا اگر میں اس کے اوپر پروگرم پورا تفصیل سے کروں یا دور تک جا کے کروں تو آپ ناظرین یقین جانیے گا کہ آپ ایک بار تو یہ امیجن کر لیں کہ ہمیں پانچ سے دس روز لگا تار کیمری کے اوپر رہنا پڑے گا تو تب شاید جا کر ہم اس کی ریکارڈنگ کر سکے اور اس کی کانٹ جانٹ اگر کریں تو تب بھی تین سے چار دن کی ریکارڈنگ نکل آئے گی یہ میں نے بڑا مختصر سا حصہ آپ کو دکھایا یہ لوہے کے پیئے یہ مال گاڑیاں یہ آئل ٹینکرز یہ آج سے نہیں یہ تقریبا تقریبا پچاس پچاس سال سے یہاں پر گل سڑ رہے ہیں یہاں پر نشے میں مبتلا افراد ان میں سے چیزیں نکالتے ہیں کچھ اپنی بسات کے مطابق وہ بیچ رہتے ہیں کباری یہاں سے چیزیں نکالتے ہیں پتہ نہیں کون کون سا ڈپارٹمنٹ اس کے اندر انوالو ہوگا کیا کچھ ہو رہا ہوگا یہ آگے چل کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر مختلف قسم کی مشینریہ یہاں پر مال ڈبے گاڑیاں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کبھی یہاں پر مال جائے کرتا تھا اس ڈبے کے اندر اس ڈبے کے اندر مال جائے کرتا تھا آج یہ کس قدر خستہ خال پوزیشن میں یہاں پر کھڑا ہے اور یہ سارے کا سارا لوہا ہے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے حد تو یہ ہے کہ اس نے بھی وطن عزیز پاکستان کا کرزہ دینا ہوتا ہے یعنی کہ وہ پدائش سے پہلے ہی ایک کرزہ دار ہو جاتا ہے اب آپ اندازہ کی دیئے کہ یہ میں نے چھوٹا سر سین آپ کو دکھایا ہے جسے دیکھنے کے بعد میری اپنی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں اور یہاں سے ہم اوپر چڑھتے ہیں آئیے اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہماری پاکستان ریلویس کا ہال ہے یہ وہ گاڑیاں نہیں ہیں جو کسی خادثے کے اندر جل گئی تھی آئیں میں آپ کو دکھاؤں یہ وہ گاڑیاں ہیں جن کو تباہ کر دیا گیا ہے یہ بقاعدہ طور کے اوپر ان میں کمرے ہوا کرتے تھے بقاعدہ طور کے اوپر ان میں لوگ مسافر ہوا کرتے تھے بقاعدہ طور کے اوپر لوگ ان میں سفر کیا کرتے تھے آج یہ گاڑیاں ایک موت کا سما پیش کرتی ہیں ناظرین بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ اس کے در یعنی کہ روح کامتی ہے سمیل اتنی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہ دیکھیں واشروم بنے ہوئے ہیں یہ مالگاڑیوں کے وہ ڈبے ہیں کہ جہاں پر بقاعدہ طور پر سمان لے جائے جاتا تھا یہ وہ ڈبے ہیں یہاں سے اگر دکھائیں میرا کیمرہ من دور تلق تو وہ دو نشائی جا رہے ہیں وہ دکھائیں وہ دو نشائی یہ یہاں سے کوئی لوہے کی چیز اتاریں گے کوئی لوہے کی چیز اتارنے کے بعد اسے فروخت کریں گے اور اسی طرح ان بھن لگتی ہوئی گاڑیوں میں سے ایک ایک چیز ایک روز بک جائے گی یعنی کہ روزانہ اگر پوری عوام بھی اس میں سے لوہہ نکال کے بیچنا شروع کر دے تو یہ اتنا لوہہ پڑا ہوا ہے گاڑیوں کی صورت میں یہاں پر اس وقت کہ اس کا اندازہ لگانا نہ ممکن ہے میرا نہیں خیال کے آنے والے وقت میں کوئی شخص بھی آنے والے وقت میں پورا پاکستان جڑ جائے اسے بیچ نہیں سکتا یہ آج میں آپ کو بتا تو ناظرین یہ آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے چھوٹا سا منظر نام ہے کوئی شکوا نہیں ہے کوئی شکایت نہیں ہے بربادی ہے جو ہر سو ایک اپنا ننگا ناچ کر رہی ہے پاکستان ریلویز کا اور پاکستان کا مو چڑا رہی ہے یہ حکومتوں کے آلہ کار اور ان کے وزراء اور یہاں کے جو جنرل مینیجرز ہیں جو یہاں کے سرکردہ رکن ہیں یہ ان کا کارنامہ ہے ہم اکثر پولیس دپارٹمنٹ کو وابڈا کو اور اپنی مسئلہ فاج کو کتنی گالیاں نکال دیں یہ ہماری جمہوریت کا راگ ہے جمہوری راگ یہ ہے کروں گا کر گیا ہوں کیا جائے گا یہ گا گوگی 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 گا گوگی یہ جمہوری راگ ہے یہ جمہوریت کی سزا ہے یہ جو آپ کے سامنے ہیں انہی کو موڑ دینا اپنے دو مہینے کے بعد اور ان کا حال میں دو مہینے کے بعد بھی آپ کو ایسے کتی ایسا دکھاؤں گا اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے میں کاشف سے ریکویسٹ کروں گا کہ کسی طریقے سے یہاں سے نیکی سے گزرتے ہیں اور اس طرف جاتے ہیں اور ادھر کا بھی ایک تھوڑا سا مردہ نامہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی شائبہ نہ رہ جائے کہ یار کوئی ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے لیکن ہم وہ حقیقت بیان کر رہے ہیں جسے سن کر روحیں ترمیل آ جاتی ہیں یہاں پر آنا ہر ایک بس کی بات نہیں اتنے اتنے لمپے کٹر لے کر یہاں پر نشہی بیٹھے ہوئے اتنے اتنے لمپے کٹر اتنے اتنے لمپے وہ یہاں سے ایسے پھیرتے ہیں بندے کی شارک کاٹ کے اس سے سب کو چھینکے وہ نکل جاتے ہیں یہ حالت دیکھیں درا یہ حالت دیکھیں یہ ڈوبے کی حالت دیکھیں اس کے پیچھے وہ گاڑیاں ہیں وہ والی گاڑیاں جو بقاعدہ تور کے مسافر گاڑیاں وہ دیکھ سکتے ہیں وہ پاکستان ریلویس لکھا ہوا ہے وہ دیکھیں پاکستان کا نام زنگ علود کر دیا گیا ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام کے اوپر بنا تھا ان وحشیوں نے ان درندوں نے آج اس نام کو اس گاڑی کے اوپر زنگ میں چھپا دیا ہے بڑا چھوٹا سا منظر ہے اگر میں اصل حقیقت آگے جا کے بیان کر دوں تو آپ کی چیخیں نکل جائیں گی ذمہ دار کون ہے کیا پاکستان تحریکہ انصاف کی حکومت پاکستان میں نہیں آئی یہ مجھے نظر آسکتا ہے تو ان ماسٹر مائنڈز کو نظر نہیں آسکتا کیا یہ دو بھائی جس کا نام نواز شریف اور شباز شریف ہے ان کو نظر نہیں آیا تیس سال حکومت کر کے کیا اس ابلی زرداری کو نظر نہیں آیا در حقیقت یہ اداروں کی ڈومین نہیں ہے یہ جمہوری طاقتوں کا کام ہے ان کی ریہیبریٹیشن کرنا ان کو دیکھنا ان کی فلاہ بے بوت کو سمجھنا ادارے کو نقصان میں سے نکالنا اور جمہوری لوگ وہی ہوتے ہیں جو جمہور کی رگوں میں سے خون چوس جائے کرتے ہیں اور پھر جمہور کی حالت اس مردار ریلوے جیسی ہو جاتی ہے اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا او مائی گاڈ میرا دل خدا کی قسم خون کے آنسو رو رہا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں دوبارہ پیدا ہوں ایک تحریک چلا ہوں لیکن میرے اکیلے کی تحریک کیا کر لے گی اگر یہ صرف اور صرف منظر نامہ میرا کیمرامین دکھا دے تو اس وقت میرے دل کی حالت اس مالگاڑی کے فرش کی طرح ہے جو ہر جگہ سے بغیر پیوند کے زخموں سے دوچار ہوا پڑا ہے ناظرین یہ چھوٹی سی ایک سٹوری تھی ایک چھوٹا سا پیکج تھا ہماری بدحالی کا ہماری زندگی کی بربادی کا جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے اگر آپ کے پاس کو حل ہے اس کا تو کمنٹ سیکشن میں مجھے گالیاں نکالنے سے بہتر ہے اور نہ فراد کو گالیاں نکالیے جو ذمہ داران ہیں پہ بود کل رکیے گا بس کسی